موسیقی السلام علیکم میرا نام اکبول احمد ہے اور آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کشمیر جنت کی نظیر کشمیر کی تباہی کے ذمہ دار دہشتگرد بھارتی حکمران قلبی تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے پاکستان کا کشمیر اور اپنے کشمیری بھائیوں سے انسانی ایمانی اخلاقی اور خونی رشتہ قلبی تھا آج بھی ہے اور قلب ہی رہے گا جبکہ کشمیر کو اٹوٹ انگ کے لبادے میں خون کی وادی میں دھکیل کر فتح کا ڈھنکا بھارت کبھی نہیں بجا سکتا اسے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے پہلے خود کو ختم کرنا ہوگا اس کے بغیر دہشتگرد بھارتی فوج اور حکومت کو کشمیر کے بارے میں سوچنا بھی نہیں جائیے کیونکہ کشمیر نہ کل بھارت کا تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہو ہی سکتا ہے مگر پھر بھی جنگی جنون میں مبتلا پاگل بھارتی حکمران ہٹ دھنوی سے مقبوضہ جمع کشمیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بھارت تین سو ستر اور تیس پینتیس اے میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے بھی کشمیریوں سے کشمیر اور پاکستان سے کشمیری بھائیوں کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر سکتا آج بھارت کے امر پسند شہدیوں کو یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ قانون میں ترامیم کر کے بھارت نے اپنے کمر پر خود چھوڑا گھوپا ہے اور اپنے پیروں پر خود ہی کلھاڑی مار دی ہے اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ اب بھارت کو کشمیر سے لنگڑا کر اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے کمر پر لگنے والے چھوڑے کے زخم سر سے مر کر ہی نکلنا ہوگا اس لیے کہ کشمیر میں بھارتی فوج کی موت کا سامان خود زدی دشدگرد آزم اس صدی کے نیو ہٹلر موڈی نے خود ہی پیدا کر دیا ہے یہ سمجھے بگر کہ امریکہ نے کشمیر میں قبضے کے معاملے پر ایسے ہی بھارت کو پسا دیا ہے جیسا کہ کل افغانستان میں قبضے کی نیت سے امریکہ خود گھوسا تھا مگر آج اپنے ہی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے امریکہ افغانستان سے نکلنا بھی چاہ رہا ہے تو الٹا قدم قدم پر پھستا چلا جا رہا ہے بے شک آج امریکی یہ بات خود نہ کہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ آج امریکہ کی افغانستان سے واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں ہاں البتہ سوائے پاکستان کے تعاون اور مدد کے بغیر امریکہ کی جان افغانستان سے نہیں چھوٹ سکتی ہے امریکی سمجھ چکے ہیں کہ نائن الیون کے بعد افغانستان میں قبضے کیلئے گھسنا امریکیوں کی ناقابل تلافی اور ایک بہت بڑی غلطی تھی آج دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکی معیشت کا زیادہ تر حصہ خرچ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے امریکی معیشت ڈاما ڈول ہو رہی ہے جس طرح افغانستان پر قبضے کا خواب امریکہ کی ناقام تعبیر کی شکل میں سامنے آ رہا ہے اسی طرح افغانستان سے جاتے جاتے امریکی صدر ٹرمپ بھارت کو کشمیر پر قبضے کیلئے حقصہ کر پھنسا چکا ہے اب کوئی یہ مانے یا نہ مانے مگر آج اس حقیقت کو دنیا کو ادراک کرنا ضرور پڑے گا کہ بھارت نے کشمیر پر قبضے کیلئے اپنے آئین میں ترامیم جو کی ہیں وہ امریکی جانلڈ ٹرمپ صدر کو اعتماد میں لے کر ہی کی ہیں یعنی یہ کہ کشمیر پر بھارت کے قبضے اور حکمرانی کیلئے کی جانے والے قانونی ترامیم میں امریکہ پوری طرح ملوث ہے ونہ مودی لاکھ چاہتے ہوئے بھی خود سے اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہ کر سکتا تھا اور نہ اس میں اتنی تپڑ اور دم ہے اور نہ اس میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کا پروگرام اسرائیل سے ہی آیا ہے جس طرح اسرائیل نے فلسطین پر قبضے کیلئے پہلے طاقت کے زور پر وہاں کی اکسلیتی آبادی کو اقلیت میں بدلا پھر قصیر تعداد میں اسرائیلیوں کو وہاں آباد کر کے فلسطین کی اصلیت ہی بدل ڈالی اسی نظریے کے تحت امریکہ اور اسرائیل نے بھارت کو کشمیر میں ہندووں کو آباد کرنے کے لئے کہا ہے بہرحال بھارتی دہشتگرد حکمران اور آر ایس اس کے جنونی ہندو سہسدانوں نے بھارتی آئین میں ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ترامیم کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا کر جنت کی نظیر کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل کے رکھ دیا ہے انسانی حقوق کے علم برداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرمپ کا یار مودی پانچ اگس سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا کر انسانی حقوق کی خلاف کھلی جو ہے وہ خلاف برزیاں کر رہا ہے کشمیریوں کو نو لاکھ بھارتی افواج اور فوج کی وردی میں تیس چالیس ہزار آر ایس اس کے دہشتگرد تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں مگر ابھی تک دنیا لائل میں خاص طور پر او آئی سی کی اس پر خاموشی اور بے حصی شرمناک ہے جبکہ یہاں یہ بات یقین قابل توجہ ہے کہ جب پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ عالمی عدالت میں لے جانے کا اصولی فیصلہ کر لیا تھا تو کشمیر کی صورتحال کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور سرحدوں کے باہر کا کہہ کر امریکہ کا کھلے لفظوں میں پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان عالمی فورس پر جانے کی بجائے بھارت سے براراست مذاکرات کرے یہ سریحن اس بات کا اشارہ ہے کہ بھارت کی ساری ہڈھرمی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے تام اس سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ عالمی عدالت سے کشمیریوں کو انصاف ملے اور کشمیر پر کشمیری مسلمانوں کا قبضہ قائم رہے اب اس تناظر میں خطے کے امن پسند ممالک کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یقینا خطے میں امریکہ بھارت کی بدمائشی قائم کرنے کے لیے اس کے پیٹ پیچھے کھڑا ہے جس کی اولین تمنا ہے کہ بھارت خطے میں اس کا نائب بن کر اس کے اشارے پر ہر وہ کام کرے جس سے خطے میں امریکی مفادات حاصل ہوں اور جو امریکہ چاہتا ہے بھارت بدمائش بن کر وہ سارے غلط کام کرے جس میں امریکہ کی بھلائی ہو جس کے لیے امریکہ نے بھارت سے مل کر پہلے سے کشمیر پر بھارتی قبضے سے متعلق منصوبہ بندی کی ہے ورنہ بھارت میں ستائیس فروری دو ہزار انیس کے بعد اتنی حمد کہاں تھی کہ وہ مقبوضہ جمعہ کشمیر پر اکیلے قبضے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا تھا ہرگز نہیں کیونکہ نازی ہٹلر موڈی سمجھ چکا ہے کہ پاکستان سے جنگی جنون تو برقرا رہے مگر باقاعدہ طور پر کبھی بھی جنگ ہوئی تو پاکستان بھارت کو صفحہستی سے دو منٹوں میں مٹا دیگا موڈی جانتا ہے کہ اگر اپنی حکومت کے اگلے سالوں تک رسس کے جنون ہی ہندووں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان میں اپنی ساکھ برقرا رکھنی ہے تو بس جنگی جنون کا ہی سہارہ لیا جائے مگر پاکستان کے ساتھ جنگ کبھی نہ کی جائے اس پر چاپلوسی امریکی صدق ڈالنڈ ٹرمپ اور امریکی محقمہ خارجہ کا بار بار تنازی آئے کشمیر پر سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اسلام آباد اور نئی دلی کو چاہیے کہ وہ سبر و تحمل کا موظہرہ کریں اور بڑھتی ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات شروع کریں جس کے جواب میں وزیراعظم پاکستان امران خان نے دو ٹوک الفاظت میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہر قسم کے مذاکرات کے دروازے پاکستان نے بند کر دی ہیں اب جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر سے نام نیہاد مرضی کی ترامیم واپس لے کر کشمیریوں کے پہلے والے حقوق نہیں دے دیتا اس وقت تک پاکستان بھارت سے مذاکرات نہیں کرے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازہ دیجئے گا اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھے گا اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے لیے رہے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ